ہیلو فیورس اسلام علیکم تو آج میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں تو آپ اپنی سولر پلیٹ کا باکس تبدیل کرنے کے بجائے تھوڑے پیسوں میں اسے رپیئر کر کے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پلیٹس لائنس جو باکس میں سالڈن کی ہوئی ہے اس کو آزاد کر کے باکس کو نکالنا ہے اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں باکس کو آزاد کر کے پھر اس کو جو ہے نا ہم ملٹی میٹر سے چیک کریں گے تو ملٹی میٹر سے چیک کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے باکس کی کونسی لائنس جو ہے نا کام کر رہی ہے اور کونسی لائنس جو ہے کام نہیں کر رہی ہے تو اسی طرقے سے آپ کو ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے لائنس کو تو جو جو جے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو یہ لائنس جو پیشے ہم نے چیک کی یہ بالکل زیرو دکھا رہی ہے ابھی آگے والی لائن کو ہم چیک کریں گے تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ لائنس جو تو یہ ایک لائن جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہو کے ہوگی وہ ملٹی میٹر بھی دکھائے گی اور پیشے سے جو ہم نے دو لائنس چیک کی ہیں وہ میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر کے دکھانے جا رہا ہوں تو جو دو پیشے والی لائنس ہیں وہ بالکل زیرو دکھا رہی ہیں یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہ پلیٹس جو ہے نا بلکل کم ایمپیر نکالے گی اور والٹ بھی کم دے گی تو یہ دس ایمپیر والی ڈائیوڈ جو ہے نا یہ آپ کو چینج کرنے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس سے کپر پلیٹس جو ڈائیوڈ کے اوپر لگی ہوئے ہیں لائنس اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ ڈائیوڈ جو ہے نا یہ سارے ڈائیوڈ ہم کو نکالنے ہیں یہ ڈائیوڈ نکالنے کے بعد آپ کو بازار میں بہ آسانی یہ ڈائیوڈ تقریباً دس بیس ڈائیوڈ جو ہے نا ایک سو روپے میں مل جائیں گے جو کہ ایک پلیٹ کے لئے کافی ہوتے ہیں تو یہ ڈائیوڈ نکالنے کے بعد آپ کو اس باکس کو بالکل ریفریش کرنا ہے یعنی بالکل خالی کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو اس میں نئے ڈائیوڈ یہ جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ڈائیوڈ جو ہے نا اس باکس میں سیٹ کرنے ہیں بیتکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہ ڈائیوڈ نکالے تھے اور اس میں مائنس پلس کا دیان رکھنا ہے کہ ہم نے جو ڈائیوڈ نکالے تھے وہ اس کی مائنس کس طرف تھی اور پلس کس طرف تھی تو اسی طریقے سے یہ ڈائیوڈ آپ اس باکس میں سیٹ کریں گے یہ ڈائوٹ سیٹ کرنے کے بعد یہ کپر پلیٹ جو ہے یہ اسی باکس میں ڈائوٹ کے اوپر ہم لگائیں گے فٹ کریں گے تو مزید میں آپ کو بتا جا چلوں کہ یہ پلیٹس جو ہم اس ڈائوٹ کے اوپر جو لگانے والے ہیں اس کو جو ہے نا بلکل پرفیکٹ لی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے جیسے کوئی یہ ڈائوٹ میچے سے ڈھیلا نہ پڑ جائے جو ڈائوٹ دھیلا پڑ جائے گا تو وہ پلیٹس تھوڑے ایمپیر کم نکالے گی لوزنگ کی وجہ سے تو اس پلیٹس کو بلکل پرفیکٹ لی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم جو آوٹ لائن نکالیں گے اس میں مائنس پلس کا دھیان رکھنا ہے جس طرف سے ہم نے ڈائوٹ کی پلس رکھی ہوئی ہے وہاں سے پلس نکالنی ہے اور جس طرف ہم نے ڈائوٹ کی مائنس رکھی ہے وہاں سے مائنس نکالنی ہے تو آوٹ پٹ والی لائن کو آپ کو اچھے طریقے سے سالڈرنگ کرنا ہے سالڈرنگ کرتے وقت یہاں پہ اچھے طریقے سے سالڈرنگ کریں کہ اس لائن میں لوزنگ نہ آئے لوزنگ آنے کے وجہ سے جب ہماری پلیٹ جو ہے نا ٹیک طریقے سے کام نہیں کرے گی تو اس کو سالڈرنگ ہو گئی تو ابھی اس کو ڈائوٹ کو چیک کر کے آپ اس چائنہ سلیکون گلو کی مدد سے ایکس باکس کو پلیٹ پہ چپکائیں اس باکس کو پلیٹ پہ چپکانے کے بعد ہمیں پلیٹس کی لائن جو ہے نا ایکس باکس کی کارپر پلیٹس میں سالڈرنگ کرنی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سالڈرنگ کرنا ہے اس میں بھی کوئی لوزنگ وغیرہ نہ ہو جسے پلیٹ کے ایمپیر کم ہو جائے تو اس کو سالڈرنگ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھاؤں گا کہ ہماری پلیٹس جو ہے نا کام کر رہی یا نہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں اور ویڈیوز بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ شکریہ